اے دنیا برکے مسلمانوں جاغو ہوا صویرہ غفلت میں سونے والو تیغو تبر اٹھاؤ علم و عمل سنبالو کشمیر جل رہا ہے کشمیر کو بچالو اے ما اسلام کے جانباس صفاہیوں توفان بڑھ رہا ہے ہر سمت ہے اندیرہ موسم ہے ناموافق آفات میں ہے گیرہ یہ غول بیڑیوں کا ان بیڑیوں کو اٹھ کر کشمیر سے نکالو اے اسلام کے جیالو جنت نظیر وادی دوزہ بنی ہوئی ہے کوہرام مچ رہا ہے وحشت برس رہی ہے جنت میں آگ ساہے ابلیس اس کو نکالو کشمیر کو بچالو اے دنیا برکے مسلمانوں ابابیلوں کا اکلشکر بناو فنا ہونے سے خود کو بچاؤ حیاء غیرت اگر موجود ہے تو جواز و عذر کی گھٹڑی جلاؤ اے مرنا توہے ہی یہ اٹل ہے نڈر بے خوف ہو کے اپنا حق نباؤ اپنا حق نباؤ سلام علیکم حماد آپ کیسے الحمدللہ میں ٹھیک ہو حماد میں نے سنا ہے کہ آپ سیاسیات کے طالب ہیں ہاں عذر میں پولیٹیکل سائنس پڑ رہا ہوں اچھا تو یہ کشمیر پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کون سی سیاست تو کون کر رہی ہے یہ جو انڈیا اور پاکستان کے سیاسی رہنما مخصوص موقع پر کرتے ہیں نہیں نہیں عذر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر ہماری لئے سیاسی ہماجگاہ ہے بلکل نہیں کشمیر سے ہمارا رشتہ اسلام مخبر اور اخوت پر مبنی ہے آج بھی برحان والی کے نام سے ہماری جذبے جوا رہتی ہے وہاں ہر مرد شہید اور لٹی اسمتوں کے ساتھ ہمارا دل دکھتا ہے آپ پاکستان میں کہی بھی جا کر یہ نعرہ لگاؤ کہ کشمیر بنے گا تو ہر چوکو چوراہی سے پاکستان سنائی دے گا اور حضور علیہ السلام کا حدیث مبارک بھی ہے اگر ایک حصے میں تکلیب ہوگا تو پورے جسم میں تکلیب ہوگا کشمیر کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہے بلکل اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ سیاسی نہیں بلکہ ایمانی ہے بلکل سنا ہے تمہارا بھائی گھر باپی چھوٹا ہے کاش یہ سچ ہوتا چھ سال گزر گئے ہیں میں اپنے جان سے عزیز بھائی کی راہ تکتی ہوں مگر افسوس ناؤمید واپس لوٹا تھی ہاں اسی طرح ایک دن میرے بابا بھی ہستے ہستے گھر سے نکلے تھے پر آج تک واپس نہ نوڑی ہیں پچھتر سال سے ہم نے پچھتر ہزار سے زائد شہدہ دیئے اس مٹی کی خاطر آزادی کی خاطر مگر افسوس آج تک آزادی نہیں ملے آخر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ہم کب تک کب تک اس زمین پر اپنے شہید قربان کرتے رہیں گے ہم کب تک اس زمین کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے رہیں گے یہ مٹی یہ مٹی پانی سے زیادہ خون پر مشتمل ہو گئی ہے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہو سکتا ہے کیا اس کا حل کتابوں میں مل سکتا ہے یا گرم جوش تکاریر اس کا حل ہے چند منٹ کی خاموشی یا مزمت اس کا حل ہے بلکل نہیں اگر یہ اس کا حل ہوتا تو یہ تو ہم کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں تمام امت مسلمہ کو مسئلہ کشمیر پر ایک ہونا پڑے گا اور ظالم کے شکنجے سے اس جنت نظیر کو چڑھانا پڑے گا آئے ملے تفریق رنگ و نسل مسئلہ کشمیر کے لیے ایک آفاظ ہو جائے میں ڈاٹری دریس فروسٹ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان اپنے عزیز طلبہ اور طالبات یونیورسٹی کے فکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پانچ فیوری یوم ازادی کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ اس ہر ایک جہتی کرتا ہوں اور ان کے اس تحریکی ازادی کے جنگ میں بے حیثیت پاکستانی اور بے حیثیت ایک مسلمان عبدالولی خان یونیورسٹی کے سارے طلبہ طالبات اساتذ اے کرام ایڈمنسٹریشن کشمیریوں کے سنگ کڑے ہیں اس جنگ ازادی کی تحریک میں اور ہم اپنی مالی جانی جو بھی ہم سے ہو سکے وہ قربانی ان کے ساتھ دیں گے اور پاکستانی حکومت کے جو کشمیریوں کے سپارتی مدد ان کو حاصل ہے اس بیانیا کو ہم پھلی سپورٹ کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ